تیرے آنے سے ہوئی آنے باہرہ دل نچی جاوے دھک دھک کے رانیا کے والد نے اس کی بہن کا رشتہ آیا ساپ کو نہ دیکھ کے میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ارے یہ غریبوں کی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا ارے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نا غریبوں کی شادیوں پر بہن لگا دے ارے یہ صرف امیروں کھل ہے رچ پیپلز اونلی ہلو ہرے بہا ہاشتو خاور بھائی بھی تر شیف لے کر آئے میں یہ کیا آپ کی شکل میں بھی تک بارہ نہیں بجے لگتا ہے کسی نے ان کی طبیعت صاف نہیں کی کوئی نہیں میں آگئی ہوں نا میں آپ کو یاد دلاؤں گے کہ آپ اپنے ہونے والے چسرال میں آئے ہیں اللہ آپ کی بھی شادی کا سبب جلدی بنا ہے گنگن کے بدل لینے مجھے آپ سے اچھا میرے پاس آئی بہت اچھی نیوز ہے میرے جو میاں جی ہے نا میاں جی وہ نا کسی فلم کے ہیرو کی طرح ایکشن میں آگئے ہیں اور انہوں نے مامو اور بیبو کا رشتہ تیہ کر دیا ہے کیا واقعی سن رہے ہو نا خاوت اب ہر ایونٹ پر مجھے ایک نیا اڈریس چاہی ہوگا اور ہاں ماہیر اور ہنی کا بھی رشتہ تیہ ہونے جا رہا ہے زیادہ فنکشنز ہوں گے نا زیادہ کپڑے ہوں گے ہر ایونٹ میں اچھا تیار ہوں گی میں کیا 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 رہی ہو تم میرا پتلے بھائی کہ وہ ہنی تو سویٹی آنٹی کی ریلیٹیو ہے نا تو ماہیر کیسے مان سکتا ہے بھائی اب ان سب باتوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے لیکن دونوں کی اچھی خاصی سیٹنگ ہو گئی ہے اور تو اور ماہیر اتنی پیسے والی سامی کو اتنی آسانچ سے تھوڑی چھوڑے گا اکل مندی کا تقازہ بھی یہی ہے ماہیر کو بھیجنا مبارک بات دے دو تھوڑی سی اس کو آرے نای نای ابھی نہیں ماندی والے دن مبارک بات دیں گے رانیا تم کہاں جا رہی ہو بیبوں کی رشتے کی خبر سب کو نہیں سنانی تمہیں بتا دیا ہے نا تم تم سب کو سنان دینا رانیا میں تو نا فوران سے ہنی کی سائیڈ پہ ہو جاؤں گا اس ماہیر کی بچے سے نا گن گن کے میں نے بدلے لینے اس نے بڑی مٹی پلیت کیا اور میں تو اس کی دبل کر کے رہوں گا آرے چھوڑ جاؤ یہ بات آپ ہی کسی کو نہیں پتا ہے ماند بھائی نے منا کیے ریک تو تمہارے آماد بھائی میری سمجھ سے بائر ہے مجھے کیا ہو رہا ہے میں یہ اچھی طرح جاتی ہوں اسے محبت نہیں کرتا تو کیا میں اپنا وقار مٹھی میں رول دوں گی اسے اپنی محبت کا واسطہ دوں گی ریکویسٹ کروں گی کیا وہ مجھ پر رحم کھرے ترس کھائے مجھ سے شادی کر لے لانت ہے تم پہ رانیا محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی لیکن عزت کے بغیر جینا سزا سے کم نہیں ہوتا اور میں محبت کا اظہار کر کے اسے کبھی خود پر ہسنے کا موقع نہیں دوں گی ویسے بھی مجھے تو بہت آگے جاگے ملک کی وزیر آزم بننا ہے کیا واقعی یعنی ان کی آنٹی نے میرا رشتہ مجھ سے بغیر پوچھے تیبی کر دیا کیوں بھائی وہ کون ہوتی ہے اگر وہ میری پسند کی لڑکی سے بھی میرا رشتہ پکا کریں گی تو زد میں آکے میں اس سے بھی انکار کر دوں گا پڑی آئی اچھا تو میں تمہارے پسند کی لڑکی نہیں ہوں اور یہ تم مجھے میرے موہ پہ کہہ رہے ہیں شرم کروں سوری بولو سوری لیکن میرا وہ مطلب نہیں تھا یا تمہاری آنٹی نا انہوں نے مجھے بہت نقصان پہنچایا اور اب میں ان کی کسی بھی سادش میں آنے والا نہیں ہوں مطلب میں اتنی بوری ہوں ہنی تم بوری نہیں ہو یار لیکن تم وہ نہیں ہو نا جسے میں چاہتا ہوں تو پھر وہ کون ہے نا جسے تم چاہتے ہو ہاں بھائی اب ہمیں بھی تو پتا ہونا شاہی ہے نا کہ وہ کون ہے جسے ماہر بھائی پسند کرتے ہیں یار جس کو پسند کرتا ہوں نا وہ اس وقت میری دسترر سے بہت دور جا چکی ہے اور اس کا ریزن بھی تمہاری آنٹی ہے کہیں کہ نہیں چکڑا ہونے تو مجھے پچھاری سویٹی آنٹی کا کوئی قصور نہیں ہے تم ہی میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ تم رانیا کو پسند کرتے ہو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے لیکن پھر بھی تم باننے کے لیے تیار نہیں ہو پتا بھی ہے آج رانیا آئی تھی اور کتنی خوشی خوشی آئی تھی لیکن جب اس سے یہ بات پتا چلی کہ تمہارا اور ہنی کا ارشتہ تیہ ہو گیا اس کے چہرے کا رنگ ہی ہوڑ گیا جتنی وہ خوش خوش آئی تھی اتنی وہ اداسوں کے واپس چلے گئی میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ رکھی نہیں چلی گئی وہ کسی اور بات پر اپسٹ ہوئی ہوگی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ہو ہو میں تمہاری طرح بدھ ہو نہیں ہوں جیسے میں تمہاری دل کا راس جان چکی ہوں ویسے میں رانیا کے دل کا حال بھی جان چکی بلکل ٹھیک ہے رہی ہنی چلے اٹھے گاڑی نکالیں ابھی رانیا کی طرف شکتے ہیں کس لیے بھائی پھر مجھے بھی تو بتاؤ آخر یہ خبر میں نے بریک کی ہے کیا ہوا ہے بھائی اٹھے نا اور صرف یہ یہ بل والی فائل ہے تو ہر وقت آپ بل ہی لے آتے ہیں بھائی جہاں نہیں رانیا اتنی اداس کیوں ہوں اب تو نیا جی نے منا لیا نا تمہارے بابا کو آیاز کیلئے پیپو بھی بہت خوش ہے میں بھی خوش ہوں آیاز مامو بہت اچھی انسان ہے پیپو کو بہت خوش رکھیں گے سوری اگر خوش ہیں تو پھر یہ خوشی آپ کے چہرے پر نظر کیوں نہیں آرہی سوپ بے بہت دور چلی جائیں گے نام سے اسی لگے میں سنایا کہ شادی کے پاس لڑکیاں پرائی ہو جاتے ہیں ویسے رانیا تم نے کیا سوچا اپنے بارے میں رامتلا ارے مطلب یہ کہ تم شادی اپنی مرضی سے کرو گی یا دھر والوں کے فیصلے سے شادی میری پرائیورٹی نہیں ہے چھو اور بہت بڑے بڑے کام کریں ایسے بھی چھو کوئی پسند نہیں ہے تو جب وقت آئے گا جو بڑوں کا فیصلہ ہوگا میں قبول کر لیگا ہے سچی ہاں آپ سے جوٹ بول کے کون سا مجھے ایسے بھی ایسے بھی میرے میہاں جی میرے لئے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا رانیہ بی 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 وہ جی آپ کو نا بیگم سے بوبلا رہی ہے اچھا میں آتے ہوں آپ لوگ چاہے پیا میں آتے ہوں لے ڈاکٹر صاحب اے میں پریشان ہوتے ہیں کوڑی تو مان گئی ہے اور کوڑی کے اببا وہ تو چاہ کے بھی انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا یہ لے میری بیچائے پیے ایسے خوشی میں رانیہ آکھ کی ہوئی بھا جی یہ میہاں جی اور بھا بھی ہیں مجھے مسلسل ٹکٹکی بھانتے دیکھے جا رہے ہیں ہر زاویے سے دیکھ رہے ہیں میں کوئی ان کو داؤں کا مزارہ لگ رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے بس چکا چک چک خوشی ہاں ہاں میں بات ہی ہے میں بتانو آپ گالکا رہے ہیں سن میرا پتی جائے گا ہے تو اس کے لیے ہم کوڑی کی بات کر رہے تھے تو میں لڑکی کے گھر گیا تو میں کوڑی کے گھر داخل ہی ہویا اور تہی میرے قدم روک گئی صاحب صاحب چائے پانے اوبلنے کی آواز آرہی ہے میں خود ہی دیکھ رہتا ہوں چائے بجائے اس کی کہ وہ لوگ دیکھیں چائے بنا کے لیے کی آتا ہوں بیٹھائیں کے ساتھ میں آیا ہوں دو ملٹ میں آپ پوچھیں گے کہ کیوں بھائی ہاں تمہیا جی آپ بطا رہے تھے کہ آپ کے پیروں نے آگے جانے سے انکار کر دیا ویری انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ گال ہے اسی کہ یہ تو ڈاڈا تھا اس کو میں پرانا جانتا تھا اچھا یہ ہمارے علاقے کا بندہ تھا اور بہت ہی بڑھا رشوت کو اور بہت ہی بڑھا رشوت کو اوہ 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 تو میں نے سوچا ہی آج یہ دادا اینج کا ہے تو اس کے وہ سافت بچوں میں بھی ہوں گے ہاں بلکل بلکل آپ کے بشتگاروں میں تو کوئی ایسا دادا نہیں بزرا نا وہ بھی سکتا ہے تو پھر دبا دیو ایک گر بھات نہ نکلے دبا دیا دبا دیا دبا دیا دبا دیا دبا دیا جی میا جی میا جی آپ نے بلکل دروست فیصلہ کیا آپ نے بلکل ٹھیکیا خون کا رنگ تو ایک دن دکھاتا ہی دکھاتا ہے ہممم اریوکے پریشان لگری بھی پھرشان تو ہمیں پتہ ہے ماہیر سخت مشکل میں ہے رانیہ جی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ ماہیر کو لے کے کچھ زیادہ ہی کانشیس ہیں ایمین کہ آپ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچتی ہیں لیکن وہ کبھی بھی آپ کو اتنا سیریس نہیں لیتا میرے خیرس وہ میرے ساتھ کیسا اور کیسا نہیں یہ میرا اور اس کا مسئلہ خیر ابھی تو ماہیر بہت بڑی مسئیبت میں آنے والا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی سٹیپ مادر وہ اپنی مو بولی بیٹی کا رشتہ تے کروانا چاہتی ہے ماہیر کے ساتھ زبردستی یہ کی تو زندگی برباد ہو جائے گی رانیہ جی ماہیر کوئی مشرقی روایت کی زنجیر میں لپٹی کوئی مجبور لڑکی ہے وہ مرد ہے اور وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا اچھا برے کی تمیز ہے اسے اسے شادی کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی وہ خود فیصلہ کر لے گا نس بارے میں آپ کیوں خامخواہ ٹینچن لے رہی ہیں ہرے خامخواہ ٹینچن لے رہی ہوں میں وہ کزن ہے میرا جب میں دنیا میں ہر انسان کا بھلا سوچ سکتی ہوں تو اس کا تو سوچوں گی نا آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے جی ہاں وہ ہسپیڈول میں جو بچے تھے وہ آپ کو بہت مسکت کرتے ہیں موسیقی 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 ہاں جی 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 پہلی پہلی بار ہے نا تو بہت زیادہ ایکسائی میں ہاں پتر اور کی کم کرنا ہے سر میں گولڈ روٹی بنا لیتا ہوں چلتی بھی بائک کے اندر چو بٹے علا جاتے ہیں چین میں سر وہ بھی نکال لیتا ہوں سر کیبل کی تار لگا لیتا ہوں آیاں میں بطا رہی تھی ما شا اللہ ما شا اللہ بہت کوپریٹیو ہے میرے سارے کاموں میں یہ ہاتھ بٹھاتا ہے اور باہر کے تو کام سارے اسی نہیں سمبھولے میں گھر کے کام تھوڑی کرتا ہے سارے کام باہر کے کرتا ہے انہ وینہ کوپریٹیو نہیں ہونے چاہیدہ ہے آہ پتر گبنانے کی کیا بات ہے یار میں کڑی دا پیوے گا میں کو لڑاکی پپھو نہیں چاہتا تیرے میں نکس کر دے تو رشتہ اٹھے ہی جا کے جناب دی رجیک کر دے ناہی ہی 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 tossit مات پہ بڑے کنگ نیوز رشتہ ہو گیا ہے صرف تاریخ دا ہے کارنی جو کبران کی دے ہیں مبارکہ مبارکہ سبی مٹھا ہی لی کیا تھا انہوں سے آ گئے آہ جس ڈونٹ اُنرہسنانی معہی تم کسی کے بھی موہ پہ کوئی بھی بات مار دیتا ہوں بہت آؤٹس پوکن ہوں لیکن رانیا جو بچائی سویٹ سی لڑکی ہے اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو رانیا بہت اکڑ والی لڑکی ہے ایسا نہیں کہ یہ اسے آئی لیو بولیں گے اور وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ کے اس کو قبول کر لے گی اپنی آسانی سے وہ اس محبت کو قبول نہیں کرے گی تو کیسے قبول کرے گی تم لوگ نا بہت کامپلیکیٹڈ ہو تم نہیں جانتی ہنی ان دونوں کے بیچ اچھے خاصے جھگڑے رہ چکے ہیں اور ان کے سفارتی تعلقات بھی بہت خراب رہ چکے ہیں اور رانیا نا ہمارے پیارے سے دوست کو لے کے کوئی زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتی مگر یہ ان موتر ہم نے اس وقت سوچا ہی نہیں کہ آگے جا کے اسی نڑکی سے محبت کرنے لگیں گے اب بھگتو ہاں تو بھگتی تو رہوں یار اور کیا کر رہوں میں جو رہی صحیح کسر تھی ہانی وہ تمہاری آنٹی نے پوری کر دیا میری پروپرٹی پر دعویٰ دائر کر دیا یار میں رانیا کے باپ کے سامنے اس کا رشتہ مانگنے کیلئے کس موں سے جاؤں کنگلا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اب رانیا کے کروڑ پتی باپ کے پاس میں کنگلا بن کے یہ موں لے کے جاؤں زندگی خراب ہو گئی ہے میری ٹھیک ہے تو پھر بیٹھے روتے رہو کچھ نہ کرو یار اس مسئلے میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اٹلیس تم لوگ ہی میری مدد کر دو اتنے چھوٹے سے مسئلے کا حل نہیں ڈھونسکتے تم لوگ بھائی یہ اتنا سا مسئلہ ہے اور تم تو کہہ رہتے وہ رانیا کے میہ جی کے دل میں جگہ بنا چکے ہو تم ہاں تو جا کے میہ جی سے شادی کر لوں بات کرتا ہے بھائی جس سے شادی کرنی ہے اس کے دل میں جگہ بننی چاہیے نا اب یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی یار تو چھپ رہا یار پلیز ایک تو محول ویسے ہی بہت تینز ہے اوپر سے تو کومنٹری اپنی بیچ میں شروع کر دیتا ہے سالک ام گوئنگ ہوم اور میں رانیا سے جا کے ملوں گی اور رانیا سے ماہیر کے لیے خود بات کروں گی ہنی میں تمہیں ساتھ چلوں گی ہم دونوں مل کے رانیا سے بات کریں گی کہ بھائی سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی بھائی بہت ہی چنگا لڑکا تھا امان سے سچیز غلط تھا اتنا شریف انہ سلجہ ہو یا مہدب میں تو ران ہو گیا ہشکل دی نسل ہو گیا اور تایہ جی کتنا سلیکہ شعار بھی سی نا چائے بھی اپو سرف کی فی ہاں الہز ہے اے دلے میں نمبر الہزہ ہوجے رکھیں چائے بھی خود لائے کے آیا سی لہوی زمان اب دیر نہیں کرنی میں نے سوچے کہ اس کے لیے اگلے مہینے کی جو پہلا آفتہ ہے نا اس میں اس کی تریخ کو مقرر کر رہا اب تریخ این کیا ہوگی وہ تیرا کام ہے وہ تونے مقرر کر رہا نہیں میہ جی میری کیا مجال آپ نے سب کچھ تیہ کر لیا تو تاریخ بھی آپ ہی تیہ کر لیں میں بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ زرہ اپنے اردگرد بھی نظر کھومالے اب ہمارے پاس ہی ایک بہت ہی اچھا سلجھا وہاں ویل سیٹل لڑکا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ رانیا کا رشتہ اس سے کرا دو رانیا کا رشتہ تس ہی ڈاکٹر واسک دیگال کر رہے ہو تایہ جی اور تو بہت ہی بیبہ بچا ہے تو پھر کیا خیال ہے میہ جی لیکن مطلب ہے وہ ذرا اور طبیعت کا ہے مطلب ہے ذرا سیریس ٹاپ نہیں ہوتا سنجیدہ یہ تو اس کی خوبی ہے میہ جی اسے خامی تو نہیں کہہ سکتے نا اور ہمیں کون سا رانیا کی میہ سے سٹینڈ اپ کومیڈی کروانی ہے عمر دا بھی فرق ہے بہی لیکن خیر اس میں کوئی نہیں جلدی کرن دی کوئی لوڑ نہیں گی دیکھو ہے رانیا دا پیو تو ہوئے لیکن میں پیو کا پیو اور میں اس کی رگ رگ سے واقع ہوں جو بھی فیصلہ ہے وہ میں کروں گا اور اس کے حق میں ہوگا ٹھیک ہے اے دلے تجھے تھوڑا بہتہ انتظار کرو ٹھیک میہ جی جیسے آپ کو بہتر لگے موسیقی باہتہ انتظار کروڑا بہتہ انتظار کروڑا کیں گے دیکھو میں آگا پیو ہوں وہاں کہ میں کو غلط فیصلہ نہیں کروں گا بس تُس ہی ہاں کرو میں تے کہنا کبولے کبولے میں تے نہیں کہنا اس نے آنکھنا ہے جہتا وہ ہی نہیں مرنے گا میں کی کرا ہے اممہ جی آپ کی چائے کا ٹائم ہو رہا تو تمہیں چائے میں لڑھا دیکھا اممہ صدقے جیون دی رہے جیون دی رہے پتر تو کیوں تکالف کیتا ہے سیما تو ربے لے آتی ہے تو تے منا آنے ساڈی بہت میٹھا آپ پیے تو بتائیں کیسی بنایے میں بہت اچھی چائے بنا گی آپ سے اچھی ہوئے گی اوہ نہیں نہیں بیٹھا جی میں اس وقت اممہ جی کے ساتھ بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں میٹھی چائے بات دا پیوں گا بہ زبردست چائے بنایے بہت تینکیو بتری اممہ جی اچھی چائے یہ بڑی پیاری بچی ہے اممہ جی بڑی حس موک ہے بڑی جولی ہے میں تو کہہ رہا ہوں اممہ جی ایسی بچیاں آج کل کے دور میں بہت کم بلتی ہیں مہیر کی اور انی کی جوڑی بڑی پیاری لگے گی آپ ایک دفعہ اسے پوچھ کے دو دے کے ہو سلتا ہے اسے کوئی نہ اعتراض ہو اس بارے میں کی کیا اندے ہو پچھے نیچ دے کوئی ارجلین آئے گا کوئی آئے گا پچھان گی پہ چاہ 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 بھی ہو بڑی سوابی ہے کیا کرنے والے آپ لوگ میرے ساتھ بھائی تمہاری اور مہیر کی فرینڈشپ تو بڑی اچھی چل رہی ہے اور جس طرح فلموں میں ہوتا ہے یہ فرینڈشپ بھی محبت پہ کنورٹ ہو جائے گی آنٹی پلیز ٹھپ کر جائیں آپ لوگوں نے میری لائف کو جوک سمجھا بھائیں بیٹا جی اگر زندگی میں دب کے رہنے والا شوہر نہ ملے تو لائف جوک بن جاتی ہے اور وہ بھی ایسا جوک جس پر ہسنے کے بجائے ہر وقت رونا آتا رہتا ہے مجھے سمجھ نیا رہا آٹی نہ آپ مہیر کو پسند کرتی ہیں نہ اس کے گھر بالوں کو پسند کرتی ہیں تو میرا رشتہ اپنے ناپسندیدہ لوگوں میں کیوں کرنا چاہتی ہے پولٹیکس بیٹا جی اسے کہتے ہیں پولٹیکس جس طرح دبیر ایک اوبیڈینٹ ہزبنڈ ہے مجھے لگتا ہے مہیر بھی ایسا ہی اوبیڈینٹ ہزبنڈ سابت ہوگا اور مردوں کے یہ قسم میں امریکہ میں نہیں ملتی ہے جس طرح میں اپنے ہزبنڈ پر حکومت کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے ہزبنڈ پر اسی طرح حکومت کروں بس ایک دفعہ ان دیسی لوگوں کو امریکہ آ جالے تو پھر دیکھو یہ ہمارے کیسے گھلاام بنتی ہیں آٹی آم آم ہلو ہاں ہنی بولو مہر فوراں گھر آؤ کیوں ایسی کی آفت آگئی ہے کیوں کسی آفت آنے پہ ہی گھر آؤ گئے کیا ہنی میں اس وقت سالک کے گھر پر ہوں اور اس کے ساتھ ایک بہت ضروری کامت جا رہا ہوں میں اس وقت نہیں آسکتا اچھا مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہیں میں وہیں آجاتی ہوں آخر ایسی کیا بات ہے کیا امرجنسی ہوگئی ہے مجھے بتاؤ تو سہی ہے میں آکر بتاتی ہوں نا بتاؤ کہاں جا رہے ہو جہنم میں جا رہا ہوں آؤ گی ملنے نہیں بتا رہے نا ٹھیک ہے میں سالک سے فون کر پوچھ لے دیوں ہائے سالک ماہر کان جا رہا ہے شاپنگ کرتے ہوئے آپ کتنی انسینٹ کتنی کیوٹ کتنی 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 کرتیاں لینے آپ میں ہاں کرتیاں نہیں ہیں یہ ڈریسز ہیں ہاں ڈریسز آپ ڈیزرف کرتی ہیں ہاں ڈریسز آپ ڈیزرف کرتی ہیں آپ 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 لیں سب آپ پہ جچیں گے ہاں یہ کتنا پیار ہے کیا اٹھے کا کلر ایسے دھو لیں پچاس ہزار سنری پچاس ہزار پکا ہاں 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 ٹھیک ہے یہ تھوڑھ ڈھاک ہے ہاں ویسے لیکن جچیں گا آپ پہ کالے رنگ کا زمانہ کبھی ہو گیا پورا نا یہ بھی اچھا ہے نا یہ ہی کی جوڑی دار ہے نا پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار ترہ کی پچاس ہزار ترہ کی ورائٹیز ہیں اس جگہ پہ میں خب میں وہ والا دادا ہن چل رہا ہے آج کل آئیے کیا مسیبت ہے شاپنگ آپ لوگو کرنی تھی مجھے خام کو آپ لوگ خوار کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کو باتیں سن رہے ہیں اس کی تمہیں میری خوشی سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی رانی مجھے لگتا تھا میری شادی پہ سب سے زیادہ ایکسائیٹڈ تم ہی ہوگی اور تمہارے مزار جی نہیں مل رہے اچھا ناراض کیوں ہو رہی ہیں سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو پھر پہلے کی نہیں بتایا آپ نے آپ کو یہاں کی چائے پلاہتا ہوں وہ آپ کے اس سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا جب تک آپ لوگ شاپنگ بھی کرنے گی بھائی مجھے نہیں پینے کوئی چائے بائیں آپ لوگ بھی شاپنگ کریں گے آپ لوگ بھی شاپنگ کریں چلیں پریز آپ لوگ جلدی آ جائے گا مہربانی کر کے ہیں ہم لوگ بہت جلدی آئیں گے آپ پرانی کو خیال رکھیے گا جی ضرور پریز کنٹینیو میرا خیال میں جمع مدار جانا چاہیے کیونکہ وہاں پوری دنیا سے آرہا ہے سامان پوری دنیا سے اور شاید آپ کی جو ورائیٹی والی چیز ہے چلیں پیچھے ہی ہے جمع مدار پیچھے کی طرح بھی نگا ہے شاید جینس کتے اچھی لگ رہی ہے سالش تمہیں شاپنگ کر رہی ہیں تو کر لو مجھے مہائیے سے کچھ ضروری بات کر رہی ہے کیا بات کر رہی ہے رانی اگر مجھے اکیلے شاپنگ کر رہی ہوتی تھی اسے ساتھ کیوں لے کر آتا بات ہی نظارت کو سمجھو بس دس منٹ لگیں گے دس منٹ میں پاکی مہائیر کو باپس لیا مہائیر میکی رہے ہیں بوڑ ہو جاؤ مہائیر کی بات صحیح سے سنی نہیں کیا بھاگ کرنی ہے بتاؤ تو صحیح اٹلیس بہت کی بات چلو یہاں سے میں یہاں نہیں بہت سکتا کیوں 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 اب ایسا بھی کیا ہو گیا وہ دون ایک ہی گھر میں رہتے کٹھے کام کے لئے نہیں نکل سکتے کیا نہیں نکل سکتے ہنی امریکہ نہیں پاکستان ہے اور یہاں یہ سب نہیں ہوتا موسیقی ہاں ہائی ہائی کیسے آپ لوگ ساتھ میں ہے تو ماشااللہ سے خوش و مطمئن ہی نہیں ہوں گے ورنہ کوئی کسی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہو ایسے تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں گھونتا کیا ہم آپ لوگ کو جوئن کر سکتے ہیں ہرے آپ کہاں ہماری کمپنی انجوائی کریں گی ہاں ہیر صاحب کی شکل تو دیکھیں ان کا تو مزاج ہے سن کر ہی بگڑ گیا آپ لوگ بیٹھیں تشریف رکھیں دوسرے کی کمپنی انجوائی کر رہے ہیں ہم بس جانے ہی ہوا لیتے ہیں کچھ شاپنگ کرنے تھی چلیں ڈاکٹر واسک جی وہ چائے وہ میں آپ کو کسی اچھی جگہ سے پھلاتے ہوں دھابے کی چلتے ہیں ہاں بائی ماہی تمہارا بھی ہاں کوئی حال نہیں ہے اچھا خونسا موقع ملا تھا بہت کونسا موقع تم کونسا موقع تم یہ یوزلس بیٹھیا ماہی رانیا جی ہمیں چائے پی نہیں تھی نا مجھے نہیں پی نہیں تھی وہ آپ کا مشورہ تھا لیکن یہ اچانک کیا ہوا کیا ہے میں نے تو پہلی کہا تا آپ سے کہ میرا سردرد کر رہا ہے بس مجھے گھر واپر جا ٹھیک اپس مانا لیکن میری بات تو سنیا میں نے کہا نا آپ سے مجھے کچھ نہیں سنا مجھے بس گھر واپر جانے اس وقت رانیا جی آپ اکیلے کیسے چلے جائیں گی آپ کی اطلاع کیلئی ارض ہے کہ میں اپنے گاؤں سے آپ کی شہر اکیلے ہی آئی تھی تو کیا گھر نہیں جا سکتی اچھا ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی آپ کے ساہی زندگی میرے ساتھ رہیں گے نہیں نا تو ویسے بھی میں اپنے کام سکھ کرنے کی آدھی ہوں میں جا سکتا ہوں آپ بے وہ کو دیکھیں ارے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم اور کون کون لوگ ملیں گے یہاں پہ مطلب تم یہاں اوپر وہ ماہیر اور وہ جو بھی تھی جی جی میں ماہیر اور ہنی کے ساتھ ہی آئے وہ تو ساتھ ہی رہنا تنے لوگوں کو پریشان کر دیا تم کیا مطلب نہیں کچھ نہیں وہ کچھ لے رہتے ہیں تم لویا اے ہنی چھوڑو مجھے نہیں آنا پیس سالک کو بھی بتا نہیں کیا مسئلہ کیوں دروپ کر کے چلا گیا مجھے یہاں پہ سالک تم اسے دروپ کر کے گیا تاکہ تم اپنے نال سے میری بات سولے ہنی میری بات سولے ہائے ہائے میرا بیٹا آگیا میں اتی خوشو پرنس ہنی مجھے پتا دا کہ تم اسے لے کر ہی آوگی یہاں ہائے یوں نوٹی وائے میں جانتی تھی کہ تم ہنی کی بات کبھی نہیں ٹالوگے ہلے تم دونے ایک ساتھ کرے ہائے کتنے اچھے لگ رہے ہو ہنی تم تم نے اپنی مدر کے ساتھ سازش کر کے مجھے تم یہاں ہنی مجھے تم سے یہ عوید نہیں تھی اور تم نے سالک کو اپنے ساتھ بلا لیا ایسے کچھ نہیں ہے ماہی بس کر دو یار اب میں ایک پل بھی آنی رکھوں گا جا رہا ہوں میں یہاں سے نہیں 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 تم کہا جا رہے ہو اے میرا پریز تمہارا اپنا گھر ہے تمہیں یہی ہوگے اب مہیر میری بات سنو تمہاری ساس بلکل صحیح کہہ رہی ہے میرا مطلب ہے ہونے والی ساس بھائی دیکھو تو ماما جی کے لادلے ہو اس گھر کے چراغ ہو اب تمہاری بات پکی ہو رہی ہے ارینجمرس میں ہیلپ تو کرو نا بات پکی کیا مزاک کر رہی ہیں آپ میں تو نہیں مزاک کر رہی پیسا آپس کی باتیں بلکل ہی جچ رہے دونوں ماہی نو ماہی ماہی چلو اچھا اندر تو آئے انوار پایا نے آسمات یا یاز دی منگنی دی تر اخت پکی کار دیتی تے میں سوچ رہی سگی بلکل ٹھیک سوچ رہی ہے مہا جی تسی او ماہیر تے ہنیدہ پریشتہ پکا کار دے یا بلکل ٹھیک ہے دادی میرے پیچھے اس گھر میں کیا چل جائی ہے کیا سازش پھنو جاری ہے میرے خلاف کیڑی سازش پتر کی کالکار رہے ہیں چلو جی بچے کو اطلاع ہو گئی ہے اور یہ خبر بچے پہ بجلی بن کے گری ہے اب دیکھتے ہیں بچہ کس کس پہ بجلی بن کے گرتا ہے ایک بات سب کان دھول کر سننے ہیں میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا اوئی پیٹا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم کو غلط فیصلہ دھوڑا کریں گے تمہارے لئے اوئی آخر باپ وہ تمہارا میں یاد جانتا ہوں لیکن میرے باپ ہونے سے پہلے آپ ان کے ہزبنٹ بھی ہیں تو کیسی باتیں کر رہے ہیں اوئی اچھا بھلا ہنی کے ساتھ تیری دوستی ہے ہم نے اب کہہ دیا تو غصہ کر رہے ہیں تو ارے تو ڈیڈا بات ہی غصہ دین آنے والی کریں میں بتا رہا ہوں آپ کو میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گا میری طرف سے رشتے سے صاف ان کا رہے ہیں اوئے دیکھ بیٹا جس باتی نہ ہو آرام سے آرام سے اندر کمرے میں جا آرام سے لے تھنڈا پانی شانی پی تھنڈے دماغ سے سوچ اوئے ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ تیرے حق میں بلکل صحیح غلط نہیں کر رہے ہیں اب بتا نہ آنے اس کو کہ تُو کتنی پیاری ہے کتنی اچھی بچی ہے بتاتی ہو انکل میرا خیال ہے کہ ماہیر ابھی شرما رہا ہے اسے تھوڑے ٹائم میں آپ غصہ نہ کریں ویسے ہنی جی ایسے موقعوں پہ ہمارے گھرانے میں ہونے والی دلھن شرماتی ہے شرماتی ہوں گی لیکن کیا ہے نا مجھے شرمانا نہیں آتا صحیح تو کہہ رہی ہے بچی پہ جڑے ملک تویں آئی ہے اوٹھے دے پانے میں شرم ہے ہی نہیں میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ماہیر کو تھوڑا سا ٹائم میں ماہیر آپ کو بلکل بھی مایوس نہیں کرے گا ماہیر لون میں جا کے لمبی لمبی ساسیں لو رلاکس ہو تم بہت لکھیا میں تمہیں سندگی میں آئی ہو میں نصیب جا گئے جاؤں اب دوبارہ اس ٹاپک میں کوئی بات نہیں ہوگی ہنی یہ کیا باتیں کر رہی ہو میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ماہیر کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شادی تو نہیں ہوگی دفع کریں یہ ڈراما ٹی وی پہ ہے اس گھر میں اثر ڈراما ہو رہا ہے بتایا آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے تیرے آنے سے ہوئی آنے بہار دل نچھی جاوے دک دک کے ڈرراما ٹی وی پہ ہے